بڑی خبر آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے آج سے یوپی میں بھارت جوڑو یاترہ دراصل اگلے تین دن بھارت جوڑو یاترہ یوپی میں ہی چلے گی غازی آباد باگ پچ شاملی سے یاترہ گزرے گی قریب ساہے نو بجے دلی سے یوپی کے لیے یہ یاترہ روانہ ہوگی بلکل تین زلوں میں ایک سو تیس کلومیٹر کا سفر تیہ کریں گے راہل گاندھی ان تین زلوں میں کل گیارہ ویدھان سبھا ہے لیکن راہل گاندھی کی یاترہ کا کاروان یوپی میں چھے ویدھان سبھا سے ہی گزرے گا جس میں گازی آباد کی لونی ویدھان سبھا باگ پچ زلے کی تینوں ویدھان سبھا سیٹے باگ پچ صدر بڑوت اور چھپرولی وہیں شاملی زلے کی دو ویدھان سبھا شاملی اور کہرانہ شامل ہیں تو اگلے تین دن یوپی میں بھارت جڑو یاترہ جس کی آج صبح سالے دو بجے دلی سے شروعات ہوگی اور گازی آباد کے لونی ویدھان سبھا میں سب سے پہلے یہ یاترہ پہنچے گی تو دیکھیں دلی سے یوپی میں اب اس یاترہ کی انٹری ہوئی اور تین دنوں تک یوپی میں ہی یہ یاترہ چلے گی یہ یوپی واسیوں کے لئے جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ ایسے مارگ بھی ہیں جو بادھت ہو سکتے ہیں اس لئے بہت ضروری ہو جاتا ہے اترپردیش کے لوگوں کے لئے سمجھنا کہ اگلے تین دنوں تک یہ یاترہ یوپی میں کہاں کہاں سے گزرے گی کہاں کہاں پر رہے گی تین زلے ایسے ہوں گے جہاں پر 130 کلومیٹر کا سفر اس یاترہ نے تیہ کرنا ہے اور آج یوپی میں اس یاترہ کی انٹری ہونے والی ہے تو دیکھیں مہدپورن جانکاری اس وقت کے آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں تین زلوں میں 130 کلومیٹر کی یاترہ سوبہ 10 بجے دلی کی یمونہ بازار کشمیری گیٹ جس طریقے سے ہم نے جانکاری آپ تک پہنچائی تھی لیکن اب چونکہ دلی سے یوپی میں اس یاترہ کی انٹری ہونی ہے ایسے بہت مہتپورن ہو جاتا ہے یوپی واسیوں کے لئے سمجھنا کہ اگر آپ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں ضروری کام کے لئے جا رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ تین زلے جہاں جہاں سے یاترہ گزرے گی کہ وہاں پر آپ کو تھوڑی سی دکت ضرور ہو سکتی ہے راہول گاندھی کی بھارت جڑوں یاترہ آج اترہ پردیش میں انٹری کر رہی ہے ایسے میں اب راہول کی یاترہ کو رام جنم بھومی مندر کے موکھے پوجاری اور رسک پیٹھا دھیشور نے شب کاملائے دیئے ہیں ہی ہاں ہم نے ایک پتر مونکی بھارت جاترہ میں کہ اترہ پردیش میں پربیش کریں تین تاریخ کو اس کے لئے ہم نے شب کاملائے دیا ہے اور ایک پتر جاری کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بھارت جوڑوں جاترہ ہے وہ آپ کو شفلتا آپ کو ملائے ہی ہوں پہی راہول گاندھی جی کی اپنا مانگل میں ہو اس کی بہت بہت شب کاملائے سیدھ پیٹھ رسی کو باسنا کیا چار پیٹھ سے دے رہا ہوں ان کا بھویسو جوال ستائیوں ہوں اور ان کا سماجک اور دیش کے پرتی سماج کے پرتی اور سب کے بکاس سب کے جن کلیان کے پرتی اگرسرد اس پرکار سے قدم بڑھتی رہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی